سربزیش ایک کمسن سپائے سالار کی جو ایک مظلوم بہن کی بکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دو ساریح اسلام کے اس چرنیل میں بہادری شجات اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوخ سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا تحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بارثانی پہنچ سکتے محمد بن قاسم جب پیدا ہوا تو خوشیوں پر گم کے بادل چھائے ہوئے تھے نومولود کا باپ اس خوشی میں شریک نہیں تھا بچے کی ماں اور سب گمگین تھے کہ بچہ یتیم پیدا ہوا تھا حجاج بن یوسف کو اطلاع ملی تو وہ فوراں آ پہنچا اسے بچہ دکھایا گیا وہ بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے اندر گیا اس بچے کا باپ دنیا سے اٹھ گیا ہے حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا لیکن اسے یتیم نہ سمجھنا میں زندہ ہوں سمجھ لے کہ اس کا باپ زندہ ہے تو جانتی ہے قاسم مجھے کتنا پیارا تھا اس نے مجھے تیرا ہواب اور اسحاق بن موسیٰ کی پیش کو ہی بتائی تھی اسے طائف کا نہیں سرزمین عرب کا روشن ستارہ بننا ہے اپنے آپ کو بیوہ اور بے آسرا نہ سمجھنا اس بچے کے دادا کے خون کی قسم جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے میں اس کی تعلیم و تربیت ایسی کروں گا تاکہ صدیوں بعد آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی یہ زندہ رہے گا حجاج بن یوسف کے یہ الفاظ رسمی یا جذباتی نہیں تھے اس نے بچے کی تعلیم و تربیت کا شہانہ انتظام کیا اس کے لیے ان منتحب اتالیس رکھے تھے بچپن سے ہی بچے کو جنگی تربیت دی جانے لگی تھی اس کے کھلونے چھوٹی چھوٹی تلواریں برچیاں اور کمانے تھیں جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئیں تربیت میں گھڑ سواری حاصل طور پر شامل تھی بچہ باپ کی جو کمی محسوس کرتا تھا وہ ماں پوری کرتی تھی لیکن ماں اسے اپنے ساتھ چپکاتی نہیں تھی بلکہ پیار پیار میں اسے مرد بناتی تھی حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ اپنے بائی کے بچے کو معمولی سپاہی نہیں بنانا بلکہ سلار بنائے گا اور سلار بھی ایسا جو صرف فوج کی کمان نہیں کرے گا بلکہ حکومت کرے گا حجاج بن یوسف خود غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا اور اپنا حکم منوانے کے لیے سلم و تشدد پر بھی اتر آتا تھا یہی عصاف کی بدولت اسے حلیفہ عبد الملک بن مروان نے پہلے حجاز کا پھر حجاز، عراق، بلوچستان اور مکران کا حاکم اللہ بنا دیا حلیفہ کو حجاز کے ان عصاف کا علم ایک واقع سے ہوا تھا واقعہ یوں ہوا تھا کہ حلیفہ عبد الملک بن مروان کی فوج میں نظم و نسک کی کمی تھی اس فوج میں حرابی یہ تھی کہ اسے کوچ کے لیے حکم ملتا تو کوچ کی تیاری میں ہی بہت سا وقت ضائع کر دیتی تھی اسے معلوم تھا کہ اسلام فوج میں یہ ہو بھی ہوا کرتی تھی کہ اس کا کوچ ایسا برک رفتار ہوتا تھا کہ دشمن حرام رہ جاتا تھا اور بے حبری میں مارا جاتا تھا حلیفہ عبد الملک کا وزیر رخ بن برمبا تھا ایک روز حلیفہ نے وزیر سے کہا کیا میری فوج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس میں نظم و نسک پیدا کر کے امیر المہمنین روح بن ربا نے کہا اسے عزمہ کر دیکھ لیتے ہیں کون ہے وہ اس کا نام حجاج بن یوسف ہے امیر المہمنین روح بن ربا نے کہا تائف کے جنگچو ہندان کا فرد ہے وہ فوج میں ہے لیکن اس کا کوئی اہدہ نہیں وہ اکل والا معلوم ہوتا ہے اسے میرے پاس بیچ دو حلیفہ نے حکم دیا حکم کی تعمیل ہوئی حجاج بن یوسف حلیفہ کے سامنے جا کھڑا ہوا ڈیل ڈول اور چہرے سے حجاج نے حلیفہ کو متاثر کر لیا ابن یوسف حلیفہ نے حجاج سے کہا اگر میرے ایک حکم کی تعمیل کرا سکو تو بہت بڑا عہدہ دوں گا حکم امیر المہمنین حجاج بن یوسف نے کہا فوج اس طرح تیار رہے کہ میں گوڑے پر سوار ہو کر کسی طرف اوج کے لیے نکلوں تو فوج گوڑوں پر سوار ہو کر میرے پیچھے چل پڑے حلیفہ نے کہا مجھے انتظار نہ کرنا پڑے ہم کوش سے تھوڑی دیر پہلے تمہیں بتائیں گے اسی روز یا اسے اگلے روز حلیفہ نے اچانک حجاج کو بلا کر حکم دے دیا کہ اس کی سواری تھوڑی دیر میں نکل رہی ہے اور فلا فلا دستہ گوڑوں پر سوار ہو کر اس کے ساتھ جائے گا روح بن رمبا بھی اپنے محافظ دستے کے ساتھ میرے ساتھ آئے گا حلیفہ نے کہا یہ غالباً حجاج کا امتحان تھا فوج حیموں میں تھی حجاج بن یوسف مطلوبہ دستوں کے حیموں میں گیا اور اعلان کیا کہ امیر المومنین کی سواری نکل رہی ہے اور دستے جنگی تیاری میں گوڑوں پر سوار ہو جائیں حجاج نے دیکھا کہ وزیر اپنے حیمے میں موجود نہیں دو تین کماندار بھی اپنے حیموں میں نہیں تھے سپاہی گپ شپ لگا رہے تھے بعض کھانا پکا رہے تھے انہوں نے جیسے اعلان سنا ہی نہ ہو حجاج چلاتا پھر رہا تھا ایک سپاہی نے اس کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا کیوں گلا پھار رہے ہو ادھر آو کھانا کھالو حجاج نے کہیں سے ایک ہنٹر لیا اور کھانے پر مدعو کرنے والے سپاہی کو ہنٹر مارنے شروع کر دیئے پھر اس نے جس سپاہی کو بیٹھ دیکھا اسے دو تین ہنٹر مارے وہ کہتا جاتا تھا میں امیر المومنین کا حکم سنا رہا ہوں اس نے پھر بھی سپاہیوں میں سستی دیکھی تو اس نے دو تین ہموں کو آگ لگا دی ان میں ایک ہمہ وزیر کا تھا کسی نے وزیر کو جہاں کہیں وہ تھا جا کر بتایا کہ اس کا ہمہ جل رہا ہے مطلوبہ دستے بروقت تیار ہو کر گوڑوں پر سوار ہو گئے حلیفہ کی سواری نکلی تو سوار دستے اس کی قیادت میں چلنے کو تیار تھے وہ بہت خوش ہوا مگر وزیر رخ بن رمبا حلیفہ کے آگے جا کھڑا ہوا امیر المہمنین وزیر نے حلیفہ سے شکایت کی حجاج بن یوسف نے میرا ہمہ اور دو اور ہمیں چلا دیئے اور اس نے تین چار سپاہیوں کو کھوڑے مارے ہیں اس کا کوئی اہدہ نہیں اور مجھے یقین ہے کہ امیر المہمنین نے اسے ایسا حکم نہیں دیا ہوگا حلیفہ نے حجاج کو گلایا کیا یہ صحیح ہے کہ تُو نے ہمہ کو آگ لگائی ہے حلیفہ نے پوچھا امیر المہمنین حجاج نے جواب دیا مجھ گلام کو ایسی جڑرت نہیں ہو سکتی کہ ہمہ کو آگ لگا دوں میں نے تو کسی کا ہمہ نہیں جلایا کیا تُو نے سپاہیوں کو کھوڑے مارے ہیں حلیفہ نے پوچھا نہیں امیر المہمنین حجاج نے جواب دیا میں نے کسی کو کھوڑے نہیں مارے حلیفہ کو جلے ہوئے ہمہ دکھائے گئے پھر انہیں ان سپاہیوں کی پیٹے ننگی کر کے دکھائی گئیں جنہیں حجاج نے کھوڑے مارے تھے ابن یوسف حلیفہ نے حجاج سے پوچھا تُو نے نہیں تو کس نے یہ ہمہ جلائے ہیں کس نے سپاہیوں کو کھوڑے مارے ہیں آپ نے امیر المہمنین حجاج نے کہا ہمہ آپ نے جلائے ہیں اور کھوڑے بھی آپ نے ہموش حلیفہ نے گرج کر کہا تُو پاگل معلوم ہوتا ہے امیر المہمنین حجاج نے کہا جو کچھ ہوا آپ کے حکم پر ہوا آپ سوج میں تیزی اور مستدی چاہتے تھے یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں آپ کا حکم منوا سکتا تھا میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ تھا میرے ہاتھ میں کھوڑا آپ کا کھوڑا تھا ہمہ کو جلانے والی آگ آپ کی آگ تھی میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی خدا کی قسم حلیفہ عبد الملک نے پرجوش لہجے میں کہا مجھے اسی آدمی کی ضرورت تھی حلیفہ نے حجاج بن یوسف کو اللہ اہدہ دے دیا یہ حجاج کے ظلمت شدد کی ابتدا تھی یہ تھا حجاج بن یوسف اور یہ تھی اس کی ذہانت اور اس کا کردار اور یہ تھا حجاج بن یوسف جس نے اپنے بائی قسم بن یوسف کے بیٹے محمد بن قسم کی تعلیم اور تربیت اپنے سی میں لے رکھی تھی اور بچے کو ایک خاص سانچے میں ڈال رہا تھا سات سو پانچ اسوی میں حلیفہ عبد الملک بن مروان فوت ہو گیا تو اس کا بڑا بیٹا ولید بن عبد الملک مسند حلافت پر بیٹھا وہ اپنے باپ جیسا ذہین اور مدبر نہیں تھا یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس کے باپ نے بغافتوں اور سرکشی کو دبا دیا تھا ہارچیوں کا گلا بھی گونڈ دیا گیا تھا اس کے علاوہ فوج میں کتیبہ بن مسلم موسیٰ بن نصیر اور مسلم بن عبد الملک جیسے نڈر اور منجے ہوئے سلار موجود تھے نئے حلیفہ کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ اسے حجاج بن یوسف ریاست جاپر اور دانشمند مشیر حاصل تھا جو بہترین مرسم اور تجربہ کار سلار بھی تھا اور وہ تمام تر مشرقی علاقوں کا گورنر تھا حجاج نے حلیفہ ولید بن عبد الملک کی کمزوریوں کو بانپ لیا تھا اس نے حلیفہ کی کمزور رگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس پر چھا گیا ایک بار حجاج تائف گیا وہ ایک عرصے بعد تائف گیا تھا محمد بن قسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ حجاج سے ملنے اس کے گھر گئی تو ہود ہی کیوں چلی آئی ہے حجاج نے اپنے مرہوم بائی کی بیوہ کو دے کر کہا کیا تو یہ سمجھ تھی تھی کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا اور تجھ سے نہیں کہوں گا کہ میرے بائی کی امانت مجھے دکھا کہاں ہے محمد میں نے اسے دیکھنے خود آنا تھا اللہ تیرے بائی کو اپنی رحمت میں رکھے محمد بن قسم کی ماں نے کہا میں نے اسے نیا گوڑا لے دیا ہے پہلے وہ بلے مانت سے گوڑے کی سواری کرتا رہا ہے اب جو گوڑا اسے لے دیا ہے کوئی شاہ سوار ہی اس پر سواری کر سکتا ہے محمد جوان ہو گیا ہے اسے اب جنگی گوڑے کی سواری کرنی چاہیے وہ گوڑا لے کر نکل گیا ہے اللہ کرے گوڑا اس کے کابو میں رہے بڑا زبردست گوڑا ہے اللہ کرے وہ گرے حجاج نے کہا اسے گر کر اٹھنے کی تربیت ملنی چاہیے شاہ سوار گوڑے کی پیٹ پر نہیں گوڑے کے قدموں تلے آ کر بنا کرتے ہیں اور سن میری بہن وہ گر کر واپس آیا تو اسے سینے سے نہ لگا لینا اس کا ہون بہہ رہا ہو تو اپنی اوڑنی پھاڑ کر اس کے زحموں پر نہ باندینا اس پر ماتم کا ہمار تاری نہ کر دینا اسے اپنا ہون دیکھنے دینا اور اسے بتانا کہ یہ ہون کس کا ہے میں تیرے گر آ رہا ہوں کچھ دیر بعد حجاج بن یوسف ادھر جا رہا تھا محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ اس کے استقبال کے لیے باہر آ گئی حجاج اس کے مرہوم حامد کا بڑا بائی ہی نہ تھا بلکہ عدی سلطنت کا حاکم اللہ تھا محمد بن قاسم کے شہانہ مکان میں داہر ہونے ہی والا تھا کہ اسے سر پھٹ دوڑتے گوڑے کے ٹاپ سنائی دیئے اس نے ادھر دیکھا ایک سوار گوڑا دوڑتا آ رہا تھا حجاج اسے دیکھنے کو رکھ گیا محمد بن قاسم کی ماں اس کے پاس کھڑی تھی سوار اس کے قریب سے گزر گیا اس نے گوڑے کی رفتار کم نہ کی اور اس نے حجاج کی طرف دیکھا ہی نہیں حجاج کے جہرے پر ناپرسندیدگی کے اثار آگئے صاف پتہ چلتا تھا کہ سوار کے اس طرح قریب سے گزر جانے کو اس نے بتہذیبی سمجھا وہ قبیلہ سکیف کا سرکردہ فرد تھا طائف کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے معلوم ہوتا ہے اس میرے قبیلے کے بیٹے مجھے بول گئے ہیں حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا یہ لڑکا مجھے مرعوب کرنے کے لیے میرے پاس سے گزر گیا ہے تم جانتی ہوگی یہ کس کا بیٹا ہے اپنا ہی بیٹا ہے محمد بن قاسم کی ماں نے کہا محمد ہے نہیں حجاج نے حیرس سے کہا ہمارا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا محمد کو تو میں چھوٹا ساتھ چھوڑ کر گیا تھا کچھ دور جا کر محمد بن قاسم نے گوڑا موڑا اور واپس اسی رفتار سے آیا گوڑا اتنا تیز تھا کہ اس نے اب پھر آگے نکل جانا تھا لیکن حجاج اور اپنی ماں کے قریب آ کر محمد بن قاسم نے گوڑا روک لیا اور گوڑے سے کودا اور حجاج کی طرف دوڑا حجاج نے اسے گلے لگا لیا گوڑا اچھا ہے حجاج بن یوسف نے کہا اور سوار اس سے زیادہ اچھا ہے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پہلے گوڑا نہیں روکا تھا محمد بن قاسم نے کہا خدا کی قسم حجاج نے کہا میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں تھا وہ اندر چلے گئے اب تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا اسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں محمد بن قاسم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو ترنے لگے محمد بن قاسم کی عمر ابھی سولہ سال نہیں ہوئی تھی ماں کی نظروں میں وہ ابھی بچا تھا لیکن ذہین اور جسم کے لحاظ سے وہ جوان ہو گیا عزیز بہن حجاج نے کہا تجھے یہ امانت قوم کے حوالے کرنے کی پڑے گی محمد تیرا نہیں اسلام کا بیٹا ہے اسے اپنے باپ کی جگہ لینی ہے اسے اور زیادہ اوپر اٹھنا ہے اسے عالم اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ بننا ہے میں بھی ایسے ہی ہواب دیکھ رہی ہوں ماں نے کہا میں نے اپنے آپ کو اس روز کے لیے تیار کر رکھا ہے جس روز میرا لگتے جگر مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدہ ہو جائے گا میں اسے اپنے ساتھ بسرہ لے جاؤں گا حجاج نے کہا اس کی عسکری تربیت اور دوسری تعلیم مکمل ہو چکی ہے اسے اب عملی زندگی میں ڈالنا ہے اور اسے امراہ کی محفلوں میں لے جانا ہے اور اسے جنگی مشکوں میں شامل کرنا